نمسکار مطروں میں آپ کا دوست پندیت وستشت ساستری آپ سبی کا اس ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں دیکھیں مطروں ہمارے ہاتھ میں انیک پرکار کی ریکھائیں ہوتی ہیں اور انیک پرکار کے دکھ ہمیں آتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم جان سکتے ہیں کہ ہمیں آنے والے سمیں پر کون سا دکھ آنے والا ہے کون سا سکھ ہمیں ملنے والا ہے اس کو جاننے کے لیے ہم ہست ریکھا دیکھتے ہیں اس ریکھاؤں سے ہم پہچان کرتے ہیں ہونے والا ہے چلیے زیادہ سمیں نہ گواتے ہوئے آپ سبی کو ویڈیو کی اور لے جاتے ہیں سب سے پہلے دھیان رکھنے یوگی وار دیکھیں مطروں اگر آپ مہیلہ ہیں تو آپ اپنا اُلٹا ہاتھ دیکھیں گی یعنی لیپٹ ہینڈ تو اپنا رائٹ ہینڈ دیکھیں گے یعنی سیدھا ہاتھ سیدھے ہاتھ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جیوان کیسا ہونے والا ہے تو پرکار کے لیے یہ رہے گا اور مہیلہ وارد کے لیے یہ اور ریکھائیں سیم رہیں گی جیسے کی ہمارے ہاتھ میں پرارمبک روپ میں لیں تو سروعات کی تین ہی ریکھائیں ہیں جس سے ہم کافی کو جان سکتے ہیں آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جو آپ کو یہ ہاتھ کی آکرتی دیکھ رہی ہے اس میں جو پہلی والی ریکھا ہے وہ ہماری ہے جیون ریکھا جیون ریکھا سکر پروت کے بلکل نیچے ہوتی ہے اور اس کے بعد ہردہ ریکھا ہردہ ریکھا ہماری ہوتی ہے سیدھی ہمارا بدھ پروت کے نیچے پھر ہوتی ہے ہماری مستخسک ریکھا مستخسک ریکھا ہوتی ہے ہردہ اور جیون ریکھا دونوں کے بیچ میں منگل پروت کے اوپر سے نکلنے والی ہماری مستخسک ریکھا ہوتی ہے جیسا کہ مطر آپ سمجھ گئے ہو کہ جیون ریکھا یعنی جیون سے سممندد کاری ہے ہردہ ریکھا یعنی ہردہ سے سممندد کاری ہے اور مستقصر کا یعنی دماغ سممندت کاریہ جو ہم کرتے ہیں وہ ان ریخاؤ سے کرتے ہیں چلیے آپ سمجھئے سکرین پر دیکھ کر سمجھی رہے ہیں دیکھئے جو ہماری جیون ریخا ہے وہ اگر چین نوما ہے چین کے طرح آ رہی ہے تو یہ سمسیہ کا کارن ہے اس کے بعد جیون ریخا پر کوئی کٹ جیون ریخا پر کوئی کالا تل جیون ریخا پر کوئی لال کلر کا اسٹار اگر بنتا ہے تو یہ ہمارے لئے اچھا سنکیت نہیں ہے اور مطرو وہیں پر ایک سندر سیدھی جیون ریخا اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ کسی کسی کے ہاتھ میں پوری ڈھنگ سے ہو پاتی ہے پوری اپنے روپ میں ہو پاتی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ایک سندر سیدھی اور پتلی ایک جیون ریخا ہے یہ بہت اچھی بات ہے آپ کو جیون بہت سفل سندر اور پراکرمی ہونے والے ہو آپ بیر ہونے والے ہو اپنے جیون کی سمجھتیاں سے آپ اپنا سمدھان کر سکتے ہیں اس کے بعد اب آتی ہے ہماری ہردہ ریکھا کی بات آپ ہردہ سے بلی کب ہوں گے بل کب آئے گا آپ کا ہردہ میں آپ کی سنکل پر لینے کی چھمتا کب آئے گی تب آئے گی جب آپ کی ہردہ ریکھا ایک دم اسپسٹ سیدھی اور اچھی ہو کسی پرکار سے کوئی گٹ کوئی کتل کچھ بھی اس میں نہ ہو اور سنی پروت کے نیچے اگر آپ کی ہردہ ریکھا رک گئی تو یہ بھی آپ کے لئے سمجھتیاں کا بات ہے ایسے لوگ لازجی زیادہ ہو جاتے ہیں اور زیادہ سوارتھی ہوتے ہیں اپنے ہت کے لئے کچھ بھی کڑ بیٹھتے ہیں دوسرے کا بھلا نہیں چاہتے سربجن ہتائے کی کوئی بھابنہ بھی نہیں رکھتے ہمیں سربجن ہتائے اور سربجن سکھائے کی درشتی کو لے کر چلنا چاہیے سبھی پرانیوں کا سنسار میں ہت ہو سبھی سکھی رہیں یہ ہمیں بھابنہ ہمیں سر رکھ رہی چاہیے مطرو اگر سیدھی ایک دم اچھی اسپسٹ ہٹ دے ریکھا ہے تو ایسی بھابنہ ان کے من میں عوصے رہتی ہے اس کے بعد آتی ہے ہماری مستسک ریکھا مطرو جو ہماری مستسک ریکھا ہے وہ ہمارے دماغ کی ریکھا ہے دماغ کی لگی رہے مائنڈ لائن ہے اگر اس میں کوئی گڑ وڑ ہوتی ہے اس میں کوئی کروس بن جاتا ہے تو ایسے میں ہمیں بہت سمسچہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے مائنڈ لائن میں اگر کروس بن گیا تو ایسے لوگ پریشان جاتے ہیں اپنے دماغ کو لے کر کوئی ڈیسیزن نہیں لے پاتے اور ساتھ ساتھ میں مطرو ایک طریقے سے بول سکتے ہیں کہ وہ اپنے دماغ کا پورا یوچ نہیں کر سکتے اپنے دماغ کا کم یوچ کرتے ہیں اور کسی کے بھی بہکابے میں آ جاتے ہیں وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں مطرو سکری والا یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیجئے پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آئیں گے ویڈیو کو لائک کر لیجئے تب تک کے لیے رادے رادے